بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس وائرس کے وجہ سے پھر اتنا زیادہ ہسپٹل میں نہیں رکھا گیا تو بس پھر جب انسان کا وعدہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نے ایک مینے میں اپنے پاس بلا لیا ہے تو کچھ دن میں گاؤں رہی تھی کل ہی واپس آئی ہوں تو کچھ اتنا زیادہ میں ویڈیو شوٹ تو نہیں کر پائی کچھ کلپس تھے جو پہلے ہی بنے ہوئے تھے تو پھر میں نے انہی کے ساتھ ہی بس میں نے یہ آج کی ویڈیو بنائی ہے میں نے آج کچھ اتنا زیادہ خاص نہیں کیا کیونکہ کافی دن میں وہاں پہ گزار کی آئی ہوں تو اتنا زیادہ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں بس یہی زندگی ہوتی ہے جانے والوں نے جانا ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو بس اس دکھ کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنا ہوتا ہے تو یہ کچھ پیسس پڑے تھے فاطمہ کے اس سے پہلے ہی میں نے کچھ اس کے فروگ تھے وہ بنا کے رکھے تھے لون کے تاکہ گرمی اب زیادہ اگدم سے ہونے لگ گئی تو شکر ہے اس کے یہ کپڑے تھے تو وہ وقت ضرورت یہ کام آئے میرے بڑے اور میں نے اسے وہاں پہ بھی یہی پہنائی رکھے تو میرے ہزپین نے جانا تھا دوسرے سٹی ان کا کام تھا تو وہ بھی بہت ہی غم زدہ تھے بس پھر زندگی ہے اس کو تو چلانا ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ اپنے کام پہ چلے گئے تو مجھے یہاں پہ چھوڑ کے وہ پھر انہیں اپنے گاؤں چلے گئے دوسرے گاؤں کیونکہ جہاں پہ میرا حسرال ہے وہاں پہ وہ ان کا کام نہیں ہے دوسرے گاؤں میں کام ہوتے وہ گھر پہ بھی نہیں ہوتے پھر اس وجہ سے پھر میں یہاں رہتی ہوں امی بھی اکیلی ہوتی ہیں یہ بات میں نے کئی بار بتائی ہے لیکن جو میرے نئے ویورز ہیں کافی کمنٹس آتے ہیں تو میں نے ان کے لیے یہ پھر بتا رہی ہوں کہ میں پھر یہاں رہتی ہوں کیونکہ بچوں کے سکولز بھی یہاں ہیں اور بس اب میرے بچوں کو یہاں کی عادت ہو گئی ہے وہاں پہ اتنی زیادہ فیسلیٹیز نہیں ہے گاؤں ہیں گاؤں ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے جو بھی ہے لیکن پھر بھی اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے وہاں پہ بھی جاتی ہوں تو میرا دل لگتا ہے تو یہاں پہ بھی آ جاتی ہوں بس اسی طرح زندگی ہے کہ چل رہی ہے تو میں نے آج اس ویڈیو سے ایک دن پہلے میں نے بنائے تھے بھروا کرے لے میں بھروا کرے لے کچھ اس طرح سے بناتی ہوں یہ ہے تو کافی لینٹھی اور کافی سمجھ لیں کافی لینٹھی بھی ہے ٹائم ٹیکنگ بھی ہے تھوڑی مشکل ریسپی ہے لیکن بہت اچھی بنتی ہے امی کو بھی تھوڑا شگر کے پرابلم ہے تو اس وجہ سے پھر انہیں یہ بہت پسند ہے تو یہ میرے گرمیوں میں تقریباً یہ میرے فریج میں ضرور ہی پڑے ملیں گے میں نے کافی دفعہ انہیں پہلے بھی بنایا ہے لیکن اس بار بنایا ہے تو کچھ میں آپ کے ساتھ میں نے ایک سوچا کے شیئر کر دوں تو یہ جو کریلے ہیں ان کا مسالہ میں نے پہلے رلک سے تیار کیا تھا لیسن، ادرک، پیاز، نمک، مرچ اور سکا دھنیا اس کو میں نے علیدہ سے دوری میں کوٹ کے تو کریلوں میں بھر کے ذھاغوں کے ساتھ اور کریلوں کی کریلوں کی چھیل اتار پہ�، جو ہے نمวہ میں اس معلیدہ ہی میں اس کو سالن obliged بنا رہی ہوں جو دوسری میری کڑائی ہے اس میں علیدہ کریلوں کی چھیل بنا، رہی ہوں کریلوں کی جو اوپر شیل بتایا conversation کریلوں کی ساتے صرف سے ہوتی اچھے صرف مل getan ali اسے ہتاں اسے amp verdade لی ، اس نے اسے بھی بتا سکتے ہیں وہ بھی اتنا مزے کا سالن بنتا ہے اور بھرواں کرے لیں وہ آپ الہیدہ سے بھی بنا سکتے ہیں یا ان کو ملاک بھی بنا سکتے ہیں اس طرح اگر کرے لیں الہیدہ سے میں فرائی کروں گی تو وہ بلکل اکیلا اکیلا کریلا ہوگا وہ کچھ اتنا زیادہ مطلب دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا اس طرح مکس کر کے میں آپ کو انڈ میں اس کی شکل دکھا دوں گی آپ دیکھئے گا اس طرح یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان میں کڑواہٹ زیرو ہوگی اس طرح میں بناتی ہوں اس طرح میرے کریلوں میں کڑواہٹ زیرو ہوتی ہے بلکل یہ اتنے مزے کے تھوڑے کھٹے اور مسالے دار بنتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ایون بچے بھی پسند کرتے ہیں میرا بیٹا سبزی بلکل نہیں کھاتا لیکن یہ کریلے وہ آج بھی شوق سے کھاتا ہے تو بچے بھی اس طرح سبزی کھا لیتے ہیں تو یہ میں کچھ اس طرح سے بناتی ہوں جو کریلوں کی چھیل ہے اسے میں نے اچھے سے دھو لیے دھوکے اسے میں نے پہلے لیسن ادرک کے ساتھ گھی میں فرائی کیا ہے پھر اس میں پیاز ٹماٹر نمک مرچ ڈال کے اس کو اچھے سے بھونوں گی تاکہ اس کی کڑواہٹ بلکل نکل جائے گی اور جو بھرے ہیں کرے لے انہیں میں آلیدہ گھی میں فرائی کروں گا تاکہ ان میں بھی بلکل کڑواہٹ نکل جائے اور تھوڑے سے پیاز اس میں ایڈ کروں گی نمک مرچ اس میں اوپر سے ایڈ کروں گی وہ بھی پھر اچھے سے گھی میں جب فرائی ہو جائیں گے تو اس کا جو مسالہ ہے وہ اندر تک پک جائے گا جو مسالہ اندر بھرا ہوتا ہے کیونکہ وہ کچھ ہوتا ہے پکا نہیں ہوتا تو انہیں میں بلکل دھیمی آنچ پہ پکاؤں گی وہ بھی اندر تک پک جائے گا تو یہ کچھ اس طرح سے یہ میری سبزی تیار ہوگی اس میں ابھی دیکھیں یہ بلکل سالن والی شکل اختیار کر گیا بلکل لگے گا ہی نہیں کہ یہ آپ نے کریلے کی چھیل بنائی ہے تو لیمو جو تھے دو تین وہ بھی میں نچوڑ دوں گی آج کل ویسے لیمو اتنے اچھے آئے نہیں ہوئے کیونکہ ان میں جوس بہت ہی کم ہے بلکل ایسے سوکے سوکے سے لیمو ہیں لیکن پھر بھی میں نے اس میں ڈالے ہیں اور ساتھ میں جو میں نے املی ہے اسے بھی گھو کے رکھا تھا املی کا پانی میں اس میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتی جاؤں گی ایک تو یہ مسالہ نیچے سے لگے گا نہیں اور جو املی کے پانی سے اچھے سے یہ بلکل اس میں مکس بھی ہو جائے گا اس کے پانی سے یہ مسالہ نیچے لگے گا بھی نہیں اور اس میں ہلکا سکھٹا پن بھی آ جائے گا تو یہ بہت ہی مزے کے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ کریلے اب جبکہ یہ تیار ہو گئے ہیں اس کے جو علیدہ ہیں میں نے اس میں ڈالے تھے کریلے باندھ کے دھاگے سے وہ بھی تیار ہو گئے ہیں اور اس میں اس کی چھیل جو میں نے علیدہ بنائی تھی وہ بھی بالکل تیار ہو گئے تو یہ کچھ اس طرح سے کریلوں کا سالن تیار ہو جاتا ہے مطلب اس میں ہلک تھوڑی سی گریوی مسالہ بھی ہوتا ہے کریلے بھی ہوتے ہیں اور یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں تھوڑے لینٹی ہیں تھوڑا مشکل کام ہے لیکن بہت اچھا سالن تیار ہوتا ہے اس سے ساتھ میں میں نے بنا لیے تھے میری ایک ویورز ہیں اور انہوں نے کمنٹس میں مجھے اپنی یہ ریسپی دی تھی احمد رزا کے نام سے احمد رزا امتیاز کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں ضرور بنائے گا تو یہ میں بناؤں گی باقی نیوز اور ریویو کی جو ریسپی ہے وہ میں نیکسٹ میں ضرور اپلوڈ کروں گی کیونکہ ایک تو اچانک ہم پہ یہ تھوڑا پریشانی آگئی کافی پریشانی آگئی تو اس وجہ سے بھی میں تقریباً میرا ذہن بالکل خالی ہو گئے کچھ بھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا تو یہ بھی میں نے پہلے ہی بنائی تھی تو اس میں میں نے گھی ایڈ کیا تھا نمک مرچ ایڈ کیا تھا اور پیاز ڈالیتے ہری مرچیں ڈالی دیں اس کے بعد میں اس میں دو انڈے توڑ کے وہ ڈال دوں گی انہیں نے مجھے ہری مرچوں کا نہیں کہا تھا لیکن ہری مرچیں مجھے پرسنلی پسند ہیں تو میں ہری مرچیں اس لئے ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اسے اچھے سے میش کر لوں گی تاکہ پیاز کا جو کڑواپن ہے وہ تھوڑا دور ہو جائے اور یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں اس کے بعد میں اس میں انڈے ایڈ کر کے ان کو ہلکا سبون کے پھر میں اتار دوں گی موسیقی 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 ساتھ میں میں اس کے روٹی بھی بنا لوں گی روٹی میں پراتھے نہیں بناتی دل بھی نہیں تھا پس روٹی ڈال کے اسے میں نے سمپل سا گھی لگا لیا تھا تو بہت سادہ سی روٹی اس کے ساتھ بنا لی تھی کیونکہ ایک تو کریلوں کا سالن تھوڑا ہیوی ہوتا ہے پر انڈے بھی تو اس وجہ سے پھر جو روٹی ہے وہ بلکل میں نے سادہ سی رکھی دی بس تھوڑا سا گھی لگا لیا تھا گھی لگانے کو بھی میرا دل نہیں تھا لیکن پھر بس پھر بچے ہیں پھر امی ہیں تو وہ تھوڑی نرم روٹی کھاتے ہیں اس وجہ سے گھی لگانے سے تھوڑی روٹی نرم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر فاطمہ بھی کھا لیتی ہے اس وجہ سے پھر میں نے تھوڑا سا مجھے گھی لگانا پڑا موسیقی ابھی کچھ برطن تھے میں وہ بھی واش کر لوں گی اور بس آ کے یہاں آ کے بھی میرا دل تھوڑا اداس تھا کیونکہ میرے ہسپنڈ کافی اپسٹ تھے تو جب ہسپنڈ اپسٹ ہوتے ہیں تو پھر دل تو اداس ہوتے ہی ہے اور میرا اپنا بھی تھا بس اس وجہ سے اتنا زیادہ میں بول بھی نہیں پا رہی ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بس آج کا ہے کچھ لوگ تو اس میں اگر کچھ چونچ نیچ ہو گئی ہو تو آپ پلیز اکنور کیجئے گا اور بس آج میں یہاں تک ہی بول پاؤں گی مزید اتنی حمد نہیں تھی تو سایری بات ہے ہسپنڈ میرے بہت اپسٹ تھے کیونکہ جو اپنے باپ کے ساتھ ان کا کافی لگاؤ تھا اور باپ تو پھر ماں باپ تو پھر ماں باپ ہی ہوتے ہیں ان کا سایہ ہمیشہ دل کرتا ہے کہ ہمارے سروں پر قائم رہے اور ہم چلے جائیں ان کے ہوتے ہوتے لیکن ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کا دکھ و درد وہ کسی بھی اولاد کے لیے سہنا بہت مشکل ہوتا ہے جب تک یہ ان کا سایہ سروں پر قائم ہوتا ہے میرے خود اب بفوت ہو گئے ہیں تو مجھے اس جس کا بہتر احساس ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا گہرا دکھ ہوتا ہے جب یہ چلے جاتے ہیں بہت غم اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ زندگی ہے اسے گزارنا ہی پڑتا ہے بس ہم لوگوں نے ہی ان کے پاس جانا ہے انہوں نے کبھی واپس نہیں آنا تو یہ بات دل کو بہت تکلیف دیتی ہے تو باقی پلیز آپ ان کے لئے دعا کیجئے گا اور میرا آپ کا یہیں تک ساتھ تھا انشاءاللہ نیکسٹ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ